ڈیلی ویجر بجا رہے آج تک رولا دینا کیا کیتا بھئی آپ کی سرکاروں نے گھٹا لے ہی اتنے کروا دیئے چیئرمنٹ سے اپنے لوگوں نے لون اتنے دے دیئے جا کے دیکھئے نو ساتھیں آپ سرکار میں ابھی بھی پچھلی باتیں کر رہے ہیں میں جینڈ کے بات کر رہا ہوں پارٹ پس میں ایڈمیشن نہیں سکتا ایڈمیشن نہیں کیا آپ نے بچوں کو پورے جمہو کشمیر کے بچوں کو آپ نے خجل کیا آپ اس کا جواب دیجئے آپ نے جمہو کشمیر کے بچوں کو خجل کیا اس پر بولیے کیا یہ گورنر ایڈمیسٹریشن کی کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں تھی کہ آپ نے بچوں کو یہاں سے آپ نے ڈوڈا اور ان جیسے فار فلانگ ایریاز کے بچوں کو آپ نے پنجاب پہنچایا آپ نے چندگر پہنچایا وہاں بچوں کو ایکزام دلائے کیا آپ یہ میرے ساتھ ڈیمانڈ کریں گے کہ سنٹرل گورنمنٹ کو جنہوں نے یہ آرڈر پا ایسے ایسے یہ آرڈر یہاں پہ تھوپتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے پر کیا ان لوگوں کو کمپنسیٹ ملنا چاہیے کیا ان لوگوں کو کمپنسیٹ کے علاوہ جو بچے اگزام نہیں دے پائیں ہماری پارٹی یہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہی ہے کہ جو بچے اگزام تک نہیں دے پائیں کہنے کہ ان کی پہ بھی پرسنٹ ایج بیس پہ میریڈ بنا کے ان بچوں کی بھی ایڈمیشن کی جائے پیسہ آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں ارفازہ میں ڈینگ آج کی خاص ملاقات میں ہم ساتھ تیر مہمان ہے جو ایک ہیلتھی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں ہمارے ڈینی سیڈ میں نیرے چنڈیل جی ہے جو کی پی ڈی پی سپوکس پرسن ہے یوہ موچا کے ہمارے ساتھ یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی سے آئیٹی ہیڈ کے سیل کے جو ہیں سلیم چودری صاحب موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے یوہ نیتہ ہیں سب سے پہلے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سے بات کریں گے سلیم چودری صاحب سے سر نو سال بے مثال کیا ہوا ہے نو سال میں بلکل ہوا ہے سر میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو یہ جیول میں کوئی ٹائل بھر سل رہا تھا سمارٹ سیٹی کے انڈر ہی چل رہا ہے کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ سمارٹ سیٹی پروجیکٹ ہے بٹ دیکھا جائے تو اس کو پیرنٹ پارٹی اگر سپورٹ کر رہی ہے وہ بی جے پی نے سٹارٹ کیا تھا یہ اور دوسرا جو اس کے بعد ہے جیسے آہ کافی کام ہوئے ہیں اور آنے والے جو ہیں جیسے ہماری جمعوں میں سرکار ہی نہیں ہے جمعوں کشمیر میں نہیں سرکار جو ہے وہ نہیں ہے سینٹر میں تو ہندوستان میں تو اب وہ بھی سی بات ہے ڈاکومنٹس کھنگا لیں گے تو آپ کا جو سکیمس جتنی بھی ہوں گی اس کا جو آپ کو اس کے پیچھے جو ایک سائنس نظر آئیں گے جو ایک پین ورک نظر آئے گا وہ بی جے پی کے اور ایسا بی جے پی کے نہیں نہیں ہے پہلے وہ تھے بھی کہیں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ الجی صاحب جو ہیں جنتا کہیں بی جی پی کی نہیں ہے اور وہ بھی جو ہے بی جی پی کی ٹکٹ پر انہوں نے لڑا تھا بلکل لڑا تھا بٹ ابھی کی بات کر رہی ہے بی جی پی نے بیجے نہیں ان کو یہاں ایل جی کے روپ میں کئی سپورٹ کیا ہوگا بر جہاں تک آتا ہے اگر ایک سیٹ بی جے پی کی بات آتی ہے دوسری سیٹ جنتا کی بات آتی ہے تو ایل جی صاحب جنتا کی ہی بات جو پہلے کرتے ہو جہاں تک رہی ناؤ سال بے مثال یہ آپ کے سامنے باتیں ہیں آئیشمان کارڈ صاحب دیکھ لیں اس کے بعد آپ ایل پی جی گیس کا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ریٹ ہوئے جلو ریٹ تو ہوئے انکریز بڑھ یہ ہے کہ پہلے ہمارے سورن کوٹ کی آباد لے لیں صبح جاتے تھے لوگ میں خود چھوٹا سا ہوتا تھا میرے فادر کی باہر کچھ سال ڈیپٹی رہی آپ کے گندوں بلے سامنے تین چار سال تو سیلینڈر کے لیے صبح آٹھ بجے جا کے ہماری ماہ وینے یا ہم لائن لگتے تھے شام کو چار بجے ملتا تھا اور آج مہنگا پیشہ کھو ہے لیکن گھر پہ آتا ہے اور مجھے نہیں لگتا مطلب ایک سیلینڈر مہنگا کر لیں آپ انفرسٹرکچر کی بات کر لیں میٹرو پروجیکٹ جو ہے اب یہ آپ بولیں گے شروع نہیں ہوا بٹھ پھر بھی کہیں نہ کہیں پچھلے ہفتے وہ جو پاس ہو چکا ہے تو یہ سب نے کروا دیا ہے وہ سب بہتر جی ہے بہتر ہوئے وہ سیدھی سی بات ہے جوگل کشور جی کو چھوڑیں رویندر آنہ جی کو چھوڑیں آپ سب کو سائر کے بی جے پی نے کیا جندر مودی سرکار نے کیا 9 سال 9 سال 9 سال 9 سال بے میسال پوری جنتہ ہو گئی کنکال یہ سب نے دیکھا دیش میں کیا ہوا چاہے کرونا کال میں ہو یا اس کے بعد دیش میں کیا ہو رہا ہے ہم جمہو کشمیر کی بات کریں انیمپلائیمنٹ ریٹ کتنا بڑا وہ بھی جنتہ کے سامنے ہے ہماری بچوں نے جب پروٹیسٹ کیا ہماری بچوں نے جب یہاں پر پروٹیسٹ کیے ان کو کس طرح سے ان سڑکوں پر گسیٹا گیا وہ بھی جنتہ نے دیکھا کتنے سکیم ہوئے وہ بھی جنتہ نے دیکھا کتنے اگزام ہو رہے ہیں وہ بھی جنتہ نے دیکھا کیسی ایجنسیز جکہ ایس ایس بی نے جمہو کشمیر پہ تھوپی پوری جمہو کشمیر کی پبلک نے جمہو کشمیر کے یواؤں نے پروٹیسٹ اس کے خلاف کیا وہ بھی آپ نے دیکھا ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ نے آپ نے سب دیکھا یہ ساری چیزیں آپ کے آپ کے سامنے ہیں پوری دیش میں سب سے زیادہ انیپلائیمنٹ جمہو کشمیر میں بھڑا نو سال بے مثال نہیں ہے ہاں وہی میں بھو رہا ہوں وہی تو وہی تو میں بھو رہا ہوں وہی بے مثال تو میں بھو رہا ہوں آپ تو کمیہ دکھا رہے ہیں کتنا بے مثال ہندوستان بنا اور کتنا بے مثال جمہو کشمیر بنا سپیشلی پانچ اگزت دوہزار انیس کے بعد جب ابرگیشن ہوا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی تو یہ پانچ یہ نو سال بے مثال یہ سب کیا ہے یہ صرف ڈراما ہے یہ صرف ڈراما ہے ایک چیز میں بھاجبہ بہت اچھی ہے ان کے جملے بڑے زبردست ہوتے ہیں یہ سٹارٹنگ سے جملے جس طرح سے انہوں نے بولے پہلے پندرہ لاکھ کا جملہ تھا پھر دو کرو روزگار کا جملہ تھا وہ بھی ہو گیا پندرہ لاکھ بھی لوگوں نے کھا لے دو کرو روزگار بھی ملا اس سب پہ آج بات نہیں ہوگی مہنگائی پہ بات نہیں ہوگی مہنگائی پہ چلو ہو رہا ہے ہو رہا ہے مہنگائی پہ بات نہیں ہوگی سڑکوں کی کیا حالت ہے اس پہ بات نہیں ہوگی چناب ریجن میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی بس صرف نعرہ مارنا ہے ناؤ سال بے مثال this is zero ڈی ڈی پی کا اس میں کیا رول ہے کیونکہ پی ڈی پی کے بھی ہمارے سپوکسپرسن موجود ہیں پی ڈی پی اگر بھارت جنتہ پارٹی کے سرکار نہ بناتی تو آج جمہو کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا کیا آپ کو بھی ایسا لگتے ہیں دیکھیں وقت میں جو اس میں جو سرکار بنی تھی اس کے بعد جب ایلائنس ٹوٹا بھاجپا اور پی ڈی پی کا جب ایلائنس ٹوٹا پی ڈی پی کو بھارت جنتہ پارٹی کے سرکار بنانی چاہیے تھی دیکھیں یہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں ان کے اپنی پولٹکس ہے وہ اپنے حساب سے وہ تو میرے بھائی پی ڈی بی کے بیٹھے ہیں ان کو وہ بولیں گے بنانی چاہیے تھی نہیں لیکن میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ نہیں بنانی چاہیے تھی تو اب انہوں نے کیوں بنائی وہ یہ بتائیں گے لیکن جب ایلائینس ٹوٹا اس کے بعد ایک ایلائینس پھر سے بنا تھا جس 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 کی جو فیکس مشین جب گورنر صاحب کی خراب ہوی تھی اس ایلائینس کو ختم کرنے کے لئے جو فیکس مشین گورنر صاحب کی خراب ہوئی تھی وہ ایلائینس اس وقت ضروری تھا وہ ایلائینس اس وقت ہو چکا تھا جس ایلائینس کو بھاجپا نے گورنر ساتحبل ملک سے مل کر اس الائنس کو بننے یہاں پہ نہیں دیا جو اس وقت اس سمیہ وقت کی ضرورت تھی اور وہی الائنس اگر پہلے بن جاتا تو ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا پی ڈی پی نے جلدی کی بلکل جلدی کی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ جمعوں کے نوازی ہیں اور پی ڈی پی میں رہنا خاص کر ہندو ہو کر اور جمعوں میں رہنا اور کہنے کہنے لوگوں کے ذہن میں یہ تک ڈال دیا گیا ہے کہ پی ڈی پی جو ہے کہ اینٹی نیشنل پارٹی ہے ایک تنظیموں کو جو ہے سپورٹ کرنے والی پارٹی ہے اور آپ جمعوں میں کام کرتے ہیں پی ڈی پی کے لئے کام کرتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں جلدبازی تھی یہ سرکار بنائی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور آج جو بھی حالات جمعوں کشمیر کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی پی سرکار نہ بناتی بھی جے پی کو موقع نہ ملتا جمعوں کشمیر اس حالت میں نہیں ہوتا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کروں گا کہ آج آپ نے اس ہیلتھی ڈی بیٹ کو رکھا اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہماری سرکار بنانے کی بات ہے وہ مفتی صاحب نے جو کیا بڑا سوچ سمجھ کیا آپ کو پتا ہے یہاں سے ہمارے جمعوں ریونزن سے جتنی بھی سیٹیں تھی وہ کس کو ملی بھی بھی کو ملی اور ہمیں جو جتنی سیٹیں ملی ہمیں ملی کشمیر سے اگر ہم بائی چانس اگر ہم سرکار نہ بناتے بی جے پی کے ساتھ تو کیا جمعوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں بے انصافی نہیں تھی تب 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 یاد نہیں آ رہا تھا آپ کو جب الائنس ٹوٹنے کے بعد آپ کانگرس انسیر کی ساتھ الائنس کرنے جا رہے تھے سرکار بنانا لوگوں کی خوشحالی کیلئے ہوتا ہے لوگوں کے کام کرنے کی طریقے کیلئے لوگوں کو ایک سہولت دینے کیلئے ہوتا ہے یہ تو سرکار توڑنے سے پہلے بی جی بھی کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کتنا پیسہ ملک کا اس کو برباد کر رہے ہیں کہ جب ہم نے سرکار توڑ دی یہ کتنا نقصان ہوا ہے ہم تو پھر ایک اس کو کرسی چاہیے کسی بھی کسی بھی طریقے سے ملے کرسی ہونے چاہیے نہیں بلکل نہیں ہم تو ایک پوزٹیف وے سے چلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو آج دیکھ لو نو سال ہوگے نا یہ بولتا ہے نو سال بے میسل نو سال سے الیکشن کہاں ہے نو سال سے آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں یہی یہی پہ آپ کے پریس کلپ کے باہر یہاں پہ ون فارٹی فور لگا دی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی پٹس نہیں کر سکتا کیوں لوگوں کی حق نہیں ہے حقوق نہیں ہے کہاں کریں گے پٹس کس کو بات سنائیں گے کیا الجی صاحب کے کانوں تک یہ بات سن رہی ہے مجھے گرب ہوتا ہے کہ میں ایک تنظیم میں ہوں جس کی قائد محبوبہ مفتی جی ہے جس کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی جی ہے جس کو ہم آئرن لیڈی بولتے ہیں اور جو کام انہوں نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سو سال بھی کر کے وہ نہیں کر سکتی جو وہ وہ کارکت تو ان کے فاؤنڈر میمبرز نے ہی چھوڑ دیا جنہوں نے وہاں ہی سے منترالے تک وہ پہنچے منتری رہے بڑے ایمیلے رہے فاؤنڈر میمبر رہے پی ڈی پی کے انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ بنے رہے ہیں بلکل جس نے چھوڑنا ہے وہ جس نے جانا ہے وہ جائے گا جس نے جانا آئے گا کوئی ایک پولٹیکل پولٹیکل جب تنظیم بنائی جاتی ہے تو کس کو آپ باؤنڈ کر کے نہیں رہ سکتے جب تک ان کی ایڈالیجی مل رہی تھی تو وہ ساتھ تھے اب ان کی ایڈالیجی سے ہو سکتا ان کو کچھ لگا ہو یا ان کو انہوں نے کیا سوچا ان کی کیا سوچا اسے میں تو نہیں بول سکتا لیکن ہاں میں آج بھی یہ ہوں کل بھی یہ ہی تھا ماشاءاللہ آگے بھی یہ ہی رہیں گے ہوں آج تک انہیں کوئی غلطی نہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکار بنا کر بلکل نہیں کی اگر پی ڈی پی نے یہ غلطی کی ہوتی تو آہ یہ جو بی جے پی والے یہ جتنا ڈنکہ بجا رہے ہیں نا تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہو اور بی ہو اس لئے نہیں ہے کیونکہ بیڑا گھر سرکار کی ضرورت لری بلکل کونکہ بی historic reek Eva اس لئے نہ کرسے 씨 گ اور لوگوں کے کام کرتے ہیں dope کی اچہ اب واپریکل sih کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ خود دیکھیں گے کہ یہی بیوراکریسی ہے یہ بی جے پی کو یہاں جمعوں سرکار ذو ahh بنانا کیا بھارتی جنتہ پارٹے کی گلتی تھی آپ کو آپ کو ابھی جس پتہ ہے اب یہ تو بڑے بھائی ہیں ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا آپ کو بھی ہوگا تب تو چھوٹی عمر تھی اتنا سیاست کا بھی پتہ نہیں تھا آہ اس چیز پہ میں ٹپنی نہیں کر سکتا کہ اچھا کیا یا برا کیا کرنٹ حالات پہ جو ہے بول سکتا ہوں کہ آنے والا جیسے انہوں نے بولا کہ بی جی پی کو جمہو کشمیر میں یا ہندوستان میں ان کے بیوری کے اسی ختم کرے گی جہاں تک بات رہتی ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ آہ انشاءاللہ جو ہمارا نعرہ تھا ایروین درانہ جی کا جا ہماری پارٹی کا کہ پچاس پلس وہ انشاءاللہ ساٹھ پلس ہوگا آنے والا سی ہم جو ہے بی جی پی کا ہی ہوگا جیسے بڑے بھائی ہیں میرے انہوں نے بات کی میں کہ پی ڈی پی جو ہے جب محبوبہ مفتی جی ان کی قائد ہیں ان کے ساتھ چلے یہ بھی میں ان کو یاد دلانا چاہوں کہ جو خادی ویلیج بورڈ میں جو سکیم ہوئے تھے اللیگل جاوبز کے سکیم وہ بھی پی ڈی پی کے انڈر ہوئے تھے آہ ایدھر یہاں بائی رکے ہیں جیسے انہوں نے بھی جی پی پی پیوں گھٹھائی ان سے پوچھنا سب سے زیادہ سکیم سی انسی کی انسی کے ٹائم ہوئے ہیں عمر عبداللہ جی کے سکیم سے جو آٹھ سو پلس کروڑ کا شاید وہ تھا جو لونس کا جے کے بینک کے سکیم تھے اس کے بعد جو تھا کرکٹ بورڈ کے جو فاروق عبداللہ جی کے سکیم تھے انسی کے تو اتنے سکیم سے کہ وہ ہزاروں گن آنے لگ جو بہت بڑی یہ لمبی لسٹ جو ہے تیار ہو جاتی ہے تو آنے والے میں ان کو صرف بی جے پی سے یہی شاید جو ہے یہی ٹکراؤ ہے جا یہی گصہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز تھے دونوں سائٹ کے ایدھر کے بھی ایدھر کے بھی کہ ان کے جو ہے وہ اکسپوز ہوگی ان کی پارٹیاں اکسپوز ہوگی اور جنتا جیتری تھی وہ سیدھا سیدھا بی جے پی کے سپورٹ میں آگی بی جے پی کے پنکس میں آگی سلیم صاحب نیکسٹ جو آپ کا الائنس ہونے جا رہا ہے کیا وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی پی کے ساتھ تو بننے سے رہے نہیں الائنس کیوں گا ہم ساٹھ پلس سیٹے لیں گے کہاں جمہو کشمیر سے لیں گے پورے جمہو کشمیر کی بات کی جمہو کشمیر سے لیں گے پورے جمہو کشمیر سے لیں گے اور الائنس کا تو وچھ ایسا ہے ہی نہیں پی ڈی پی جا انسی جا کانگریس کے ساتھ الائنس کرنا دوبارہ سے وہی گلتی ہوگی کہ مگر مچ کے موں میں ہاتھ ڈالنا اور اپنا وہ ہاتھ جو ہے نقصان کرنا جلد بازی میں نہیں بور رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی آئی ہیں ہم بھی آئی ہیں اللہ آپ کے عمر بھی لمبی کرے ہماری بھی کرے ان بھائیوں بھی کرے اسے یہ آپ رکھے اور یہ آپ جلدی دیکھیں گے لڑاک میں کیوں الائنس کیا تھا انسی کے ساتھ نہیں تب میں نے کہا تب میں نہیں تھا ان چیزوں میں اکٹیو عمر بھی تھوڑی چھوٹی تھی اب اس چیز پر میں ٹکننگل اب آپ آگئے ہیں سب صدار دیں گے ہاں ملکل انشاءاللہ ساری پاوریں آپ کے پاس ہیں پاور اس کی بات نہیں ہے یہ بروسہ ہے کہ جنتہ کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اور جنتہ کے وہ کام جو ہوتے ہیں انسی نے بھی بہت کوکرم کیے ہیں بہت سارے سکیمز ہیں آپ کے نام پہ بھی دیکھیں وہ سارے کیسے چل رہے ہیں جب ڈکلیئر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یہاں سرکار بننے دیجئے آپ کے بھی سکیمز سامنے آ جائیں گے آپ کو بھی پتا چلے گا آپ کو بھی پتا چلے گا نیرو موڈی منور جوکسی جناب جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے سکول جمہو کشمیر کے روڈ جمہو کشمیر کے پول جمہو کشمیر کے ہستال جمہو کشمیر کا ٹوٹل انفرسٹرکچر بنانے والی جماعت نیشنل کانفرنس ہے جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس نے جمہو کشمیر کو بنایا ہے مجھے ایک چیز بتائیے آپ کو اس پورے جمہو کشمیر میں کتنے بہار کے بخاری ملتے ہیں جمہو کشمیر کے کتنے بخاری ہیں جمہو کشمیر میں 370 تھا جیسے بہج پا نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے development نہیں ہو رہی بہار میں تو 370 نہیں تھا UP میں 370 تھا آپ نے بہار کو کتنا develop کیا آپ نے UP کو کتنا develop کیا جمہو کشمیر کے لوگوں کا خان پان جمہو کشمیر کے لوگوں کا standard آپ ذرا کریے دوسری stateوں سے compare جہاں پہ آپ لوگوں نے شاصن کیا جہاں پہ نہ 370 تھا نہ 371 تھا آپ ان states کو جا کے دیکھئے کیا جمہو کشمیر میں روڈ کے کلوٹ میں کوئی جا کے سوتا ہے کیا جمہو کشمیر کے جمہو کشمیر میں روڈ کے ان کلوٹ میں کوئی خاندان پلتے ہیں کیا جمہو کشمیر کے ہرواسی کے پاس اپنی زمین نہیں ہے تو یہ زمین دی کس نے ہم وشواس رکھتے ہیں دینے میں اور یہ وشواس رکھتے ہیں توڑنے میں برباد کرنے میں آپ نے دیکھا دو تین مہینے پہلے یہاں کونسی حالت کی یہ سب کس نے کیا جناب پبلک اچھے سے سمجھتی ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ جمہو کشمیر کو بنانے والی جماعت کا نام نیشنل کانفرنس ہے ہماری ہماری سٹیٹ میں کوئی کلوٹو میں میں نہیں سویا کوئی کلوٹو میں کسی کی کوئی مرا نہیں کوئی شادی کلوٹو میں نہیں ہوئی بیہار میں ہوئی آپ نے شاصن کیا یوپی میں آپ نے کیا ڈلی میں آپ نے کیا یہ باہر والی سٹیٹوں میں جا کے دیکھئے یہاں جمہو کشمیر میں 95% جو بخاری ہمارے سگنلس میں وہ آپ باہر کی سٹیٹوں سے ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا سٹینڈر دیکھئے تو یہ سٹینڈر بنا کیسے جو پیشلی گورنمنٹ تھی کچھ کیا تھا کچھ پبلک کے لیے کچھ کام کیے تھے تب ہی تو ہم لوگوں کا سٹینڈر ہے کام کام انہوں نے یہ کیے میں بتاتا ہوں کام یہ کیے کہ آپ پورا کائنا کا ایک اگر ایک سٹینڈ کا آپ پورا ایک بجٹ لے لیجیے آپ بجٹ لے لیجیے اس بجٹ جتنا ان کی اشتیاق بھائی کی گورنمنٹ رہیں اس بجٹ جتنا ایک روشنی سکیم کیا سب سے بڑا سکیم تھا وہ ان کی سرکار کا جو روشنی سکیم کیا اس کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے پہلے کون تھا روشنی سکیم روشنی سکیم روشنی کی زمین ہے کیا عمر صاحب کے پاس روشنی کی زمین ہے کیا ساغر کر کے دیجئے نا کس کے پاس چار شیٹ دیکھیں گے آپ کے پاس ہزاروں ناما دیکھ لیجیے کس کے پاس کس کے پاس زمین ہے آپ کے منتری فسر ہے یہ نگروٹہ میں کس کا فاموز بنا ہوا ہے آپ کے منتری کا بنا ہوا ہے یہ یہ اپنا آگے طلاب تلو والی سائیڈ یہ کس کے فاموز ہے یہ بھاجبہ کے ہیں جب اب وہ خاموش کیوں کر دیا وہ جب آپ پہلے سکیم 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 کر رہے تھے جب پورا چٹھا کھل گیا آپ کا پھر آپ چپ کیوں رہے اٹھا دیجئے نرمل سنگھ جی کی کوٹھی وہ بھی تو ہے اب ان کے ان پر آپ بات کیوں نہیں کریں گے اتنا بڑا فاموز آپ نے بنایا پبلکی زمین کے مطلب کی آپ سرکار مہرو آپ جمہو کشمیر کے مالک ہو گئے جو مرضی بات ہے مہودی جی کا جیسے ایک سلوگن ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اگر کوئی بی جے پی کا غلط ہوگا میں ہوں گا کوئی دوسرا غلط ہوگا قانون کا توام ہے اس کے پکڑنا پارٹی اس کے ساتھ نہیں رہی جو غلط ہوگا وہ غلط ہے وہ کون بھول ہے مت کھائیے لیکن جو پبلک ہے ان کا درد تو سمجھئے اور یہ کیسے سمجھیں گے درد کیسے سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے جن کی نہ کوئی اولاد ہے جن کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے وہ کیا سمجھے میرے بچے کا درد کیا ہے وہ کیا سمجھے کہ جن گریب لوگوں نے اپنے زیورات اپنی زمینیں بیچ کے بچے پڑھائے ہوں اس کی ماں جان سکتی ہے بچے کا درد کیا ہے ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں ان کے جتنے بھی جو جو ہیڈ ہیں وہ سارے ان کی کوئی اولاد ہے نہیں آگے بچے کوئی ہے نہیں ایک بچے کا درد آپ جا کے بھلیس میں جا کے پوچھے ہڈل منو کٹا میں جا کے پوچھے جہاں آپ گئے ہیں آپ ذرا اس کو پوچھے جب اپنے زمین بیج کے اپنے بچے کو جمعوں میں پڑھا ہے اور آکے آج وہ دیہاریاں لگا رہا ہے وہاں سڑک پہ کام کر رہا ہے اس کے لئے نوکری نہیں ہے اس درد کو سمجھے یہ لوگ یہاں آ آہ آ ائسٹار ہوتل ہو وے بیٹھ کے اسی او میں بیٹھ کے ان کو کیا بتا بچوں کو اور جن کو بچے ہی نہیں ہیں جب بندہ جو ہے اپنی زندگی جو ہے جنتا کے لئے سفرون کر دیتا ہے جنتا کے نام کر دیتا ہے ان کو چھادی نہیں کرتا ہے یا ا RN کی بات کر رہے تھے ابتیک کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آہ سر نے بولا کہ بچوں کو مطلب یہاں پہ دو مینے پروٹیسٹ روہا جو کچھ ہوا یہ ہیں آپ کو بچوں کو گسیٹا کیا گلت تھا نہیں تھا بلکل گسیٹا تو آپ نے آواز اٹھائی بلکل ہر ویڈیو میں میں ساتھ میں ابھی ویڈیو دکھا سکتا ہوں آپ کے خلاف کون سے کون سے تھانے میں کمپلینٹ گئی میں بتاؤں گا کتنے بچوں کے خلاف کتنے ہمارے بچوں کو اندر کروایا ہمارے نسی ایسیو کے پراؤنشل پریزیڈنٹ ان کو گسیٹا گیا سڑکو پہ ہماری سڑڈنٹ ویڈیو کی بچوں کو کسیٹا گیا ہم بتائیں گے نا جناب ہمارے بچوں کے خلاف کاروائی ہوئی آپ بتائیے بھاجبہ کے کس بچے کے خلاف کاروائی ہوئی آپ کے پاس بھی ایبیو پی آپ کے کون سے لیڈر جنتہ میں آئے جناب یہ ساری چیزیں یہ ڈراما ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے نہیں لیکن ایپ ٹیک کے ساتھ میں تھے اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں تھے تو پھر اس چیز کو ڈیفرینڈ نہیں کرنا چاہیے میں تو بابا بول رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آپ کے کتنے لوگ اندر گئے کون آپ کا اندر گیا کس بچے کو کسیٹا بھاتے جنتہ پارٹی کے کتنے لوگوں کے خلاف بلکل کسیٹے جب آپ یہ ابھی بھی ونکل جی اور یہ جو نو لڑکے تھے روہیت وغیرہ جو یہ تھے پیٹیشن آپ ان سے پوچھ لیں جس ان بہو پلازا میں یہ ہوا پروٹیسٹ ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باجپا میں نہیں تھا تھا یہ بٹ ایزا سیمپل کاریا کرتا تھے تب بھی یہ بات رکھی تھی چلو اس کے بعد چھوڑو بی جے پی میں جو یہ میں سپورٹ کیوں کر رہا ہوں رات کو نو بجے جب جا کے ہمارے ہی باجپا کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے گھر کے بار جب بچے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بچوں کو آشویہ سان دیتے ہیں بلکل وہ آتے ہیں بچوں کو آشویہ سان دیتے ہیں یہ یہ اس چیز کو جو بھاجپا کے لیے یہ جو آپ نے ان کا جو کاریال ہے یہاں ترکوٹر نگر میں ہیں باہر ڈیلی پروٹیسٹ لگے رہتے ہیں اور وہ چیز اس چیز کو بڑے زبردست طریقے سے انجوائی کرتے ہیں کہ لوگ آکے ہمارے پاس چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں پھر شام کو پوری پورے دن پورے دن الگ الگ علاقوں سے لوگ پنچ سے رجوری سے سامبہ کٹھوا ڈوڑا بدروا بھلے سا سے لوگ آکے ان کے کاریالوں کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ نا اپنے سی سی ٹیوے پورے دن انجوائی کرتے رہتے ہیں ہاں ہم ہیں ہم ہیں پھر شام کو جا کے ان کے ادھیکش بولتے ہیں آؤں بیٹھے دینا تسی چندہ نہیں کرو اب میں کروں گا ارے بابا جب پورے دن آپ نے ان کو دھوپ میں رکھا آپ خود آکے اگر آپ جندہ کے لیتا ہوتے تو آپ جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے نا آپ پورے دن تو ایسی کے مزے لے رہے تھے اور شام کو جا کے آپ ان کو لولی پاپ دے رہے ہیں اور بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ 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 سسٹم ہے یہ کلچر ہے اس کو بولتے تانہ شاہی کلچر جمہو کشمیر کو بنانے میں نیشنل کانفرنس کا رول ہے پی ڈی پی کا کیا رول دیکھئے پی ڈی پی کا رول پی ڈی پی کا رول جو ہے نا جو پارٹی کی جو سٹیٹ لائن تھی وہ انہوں نے بات کی اور جو میری پارٹی کی لائن ہے میں اس پر بات کروں گا سمپل سی بات ہے ہم نے لوگوں کو روڈ میپ دیا ہم نے لوگوں کو کیا نہیں دیا جب میڈم نے شروعات کی تھی تو جب ہم نے سب سے پہلے بچوں کو لیڈیز کو بچوں کے لیے سکوٹیز دی میڈم نے 50% پہ اس کے بعد لیڈی بس چلائی لیڈیز کے لیے وہ کہاں گئی اب پوچھنا چاہتا ہوں بیجے پی سے کہاں گئی ابھی سلیم صاحب پتہ کیا بول رہے تھے کہ ہمارے جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا ہمارے پردھان منتری جو غلط ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے تو میں ان سے پوچھوں بریج بوشن کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی تو انہی کے لیڈر ہے نا جان چل رہی ہے جان چل رہی ہے 45 دیز ڈلی پولیسن سے بات تک نہیں کرتی ہے 45 دیز انہی کے ایک سال لگاتار بیجے پی ایسپیرنس انہی کے آفیس کے باہر بیٹھ کے لگاتار پروٹیس کرتے رہے تب کہاں تھے یہ تب کہاں تھے تب ان کا کوئی درد نہیں جاگا تھا جناب میری بات سنی ہے ہم بات ادھر سلیم صاحب سے نہیں کرنے آیا ہم بات بیجے پی سے کرنے آیا انہوں نے چاہے پارٹی ایک دن ہو جوائن کیے چاہے چار دن ہو چاہے دس دن ہو ان کو اپنی پارٹی کی لائنہ لینس سمجھ کے آنا چاہیے تھا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری پارٹی نے پیچھے کیا کیا ہے کیونکہ سوال ہر بات پر پوچھا جائے گا ضروری نہیں ہوگا سلیم صاحب اس سوال سے نہیں بچیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا اور یہ بولیں گے کہ میں اس وقت پارٹی جوائن نہیں کی تھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور جب انہوں نے بولا کہ ہمارے اتنے اتنے لیڈر یہ وہی جگل کی شور ہیں سر آپ نے دیکھی کہیں میٹرو چلتی ہوئی انہوں نے تو پارلیمنٹ میں چلا دی تھی انہوں نے پارلیمنٹ میں میٹرو چلا دی تھی جناب پاس ہو کے اب آیا جناب وہ تو چلا رہے تھے وہ تو چلا رہے تھے وہاں پہ اور ہزاروں لوگ اس میں سفر کر رہے تھے سلیپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے انسانوں سے ہی گلتی یار ان سے سلیپ آف ٹنگ ہو گیا اگر کوئی اور بولتے تو اس کا مدہ بن جاتا ہے تو بی جے پی کی مان سکھتا ہے نا جو وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے ان کا کام تھا یہاں کے ریسورسی چاہیے ان کو یہاں کی لینڈ چاہیے یہاں کا پیسہ کھانا تھا تو اسی چکر میں جمہوں کو بیچنا تھا یہ بیچ رہے ہیں یہ انہوں نے کوئی کام ایسا کی ہے آپ سمارٹ سیٹی دیکھ لیجئے سمارٹ سیٹی اگر انڈر دا سمارٹ سیٹی آپ کو پتہ ہے سمارٹ سیٹی کی کیا نومز ہیں کتنی روڑ کے اوپر آپ فٹ پاتھ بنانے ہیں یہ تو گلیوں میں بھی فٹ پاتھ بنا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جین بزار دیکھیں چوکچ پوترا دیکھیں پکڑیں گے دیکھیں اگر دونوں سیٹ دو دو تین تین فٹ کے وہ بن جائیں گے تو لوگ چلیں گے کہاں کیا ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے بھاجپا کو پیسہ کمانا تھا پی ڈی پی جتنا نہیں کمانا یہ تو مان رہے ہیں نا بھاجپا کو پیسہ کمانا تھا میں آپ کی بات دور آ رہا ہوں جیسے آپ کر رہے ہیں بھاجپا نے کیسے کھایا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کھانا تھا تو پی ڈی پی نے جو ہے وہ کیا چی تھی جیسے کھا دی جو یہ بورڈ کا تھا آپ نے اس بات کو پروف کیا آپ نے پروف کیا کس کو اندر کیا بتائیں آپ کس کو اندر کیا ارے میرے کو بتائیں ایک تھالی میں دونوں پارٹی ہیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں اگر دونوں پارٹنر ہیں ایک تھالی میں تو ایک کسور وار اور دوسرا بے کسور کیوں ایک کسور وار دوسرا بے کسور کیوں کیا ان کے لیتا وہ ہی ہیں جو کشمیر پہ بیٹھ کے گشتاوے کھاتے تھے کہاں ہیں وہ آج کہاں رویندے رہنا جب بیٹھے تھے ہوں بیٹھے رہنا کتھے بیٹھے ہیں یار تو اے کتھے ہیں روڑے پڑھے بچے رولا دیں ڈیلی ویڈر بچا رہے آج تکر رولا دیں کیا کتا بھئی تو سے کتا کیا ہے جناب آج دیکھو بینک کا کیا حال ہے جناب آج جا کے دیکھو جینڈ کے بینک کا حال کیا ہے کیونکہ پچھلی آپ کی سرکاروں نے گھٹالے ہی اتنے کرواد یہ جناب آپ نے لوگوں نے لون اتنے دے دیئے جا کے دیکھئے نو سازے آپ سرکار میں نو سازے آپ سرکار میں ابھی بھی پچھلی باتیں کر رہے ہیں میں جینڈ کے کی بات کر رہا ہوں آپ ہاتھ کر رہے ہیں آپ تو کوئی ہیں عرباز بھائی جے کے بینک کی ایک لسٹ کوئیش ہوئی تھی شاید آپ کو دیا تھا اور گورنر نے ایک ترک دیا تھا اس پر کی کوئیش کیوں ہوئی جب گورنر ساتیپال مالک یہاں سے چلے گئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس لسٹ میں سب سے زیادہ بچے جمہو کا آ رہا تھا that's why ہم کو کینسل کرنا پڑا آپ جمہو کی بات کرتے ہیں آپ دوگروں کی بات کرتے ہیں اور لسٹ کینسل کیوں ہی ہے اور ریکارڈ گورنر ساتیپال مالک نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر بینک کی لسٹ کینسل ہوئی only اس لیے کہ کشمیر کا بچہ کام آ رہا تھا اور جمہو کے بچے زیادہ آ رہے تھے یہ آپ بھاجبہ والوں کی دوگروں سے ہمدردی ہے جمہو صوبے سے ہمدردی ہے اس پہ آپ نہیں بولیں گے اس پہ آپ نہیں بولیں گے حال ہی میں انہوں نے وہ سی یو ای ٹی کے اگزام کروائے کیا آپ میرے جیسے ہم نے آواز اٹھائی نیشنل کانفرس نے آواز اٹھائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس بھی بچے کا آپ نے اگزام جلندر دلایا امرت سر بچہ چلا گیا پنجاب بچہ چلا گیا اور بچہ کہاں کا چلا گیا بھلیس کا پنچ رجوری کی ان دور پہاڑیوں کا کشتوار دچھن مڑوا کا جو بچہ کبھی اپنے ڈسٹک ہیڈکوارٹر نہیں گیا تھا اس کو آپ نے پنجاب پہنچا پہنچایا اس کو آپ نے چندگر اس کو آپ نے دوسری جگہوں پہ پہنچایا